مجھے سے کیوں اتنی میں تو قرآن کا داعی ہوں رسول اللہ کا وارش صحابہ کا سپاہی ہوں مجھے ہے گفر سے نفرت الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین معباد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المنافقین يخادعون اللہ وهو خادعوهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا قسالا يراؤون الناس ولا يزگرون اللہ إلا قليلا وقال تعالیٰ في مقام آخر وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اِسْتَأْزَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنُهُمْ وَقَالُوا زَرْنَانَكُمْ مَعَ الْقَائِدِينَ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت ہم تاریخ کے بڑے ہی نازک اور بڑے ہی مشکل دور سے گزر رہے ہیں شاید ایسا تاریخ میں بہت کم دیکھا گیا ہو یا نہ دیکھا گیا ہو کہ ساڑھے تین مہینے کا پیریٹ گزر چکا ہے اور لوگوں کے روزی روٹی کے تمام ذرائع بند ہیں لوگ مایوس ہیں لوگ پریشان ہیں لوگ بے روزگار ہیں مزیدیں بند ہیں لوگ اپنے گھروں میں تراوی کی نماز لوگوں نے گھروں میں ادا کی عید کی نماز گھروں میں ادا کی اور اب شاید جو حالات ہیں عیدالعضہ کی نماز بھی گھر میں ہی ادا کرنی پڑھے ظاہر ہے کہ اس سے زیادہ مشکل حالات کیا ہو اور ان حالات میں ایک سبق ہمیں یہ بھی ملا کہ ہماری کوئی تدبیر کام نہیں کر رہے ہیں حکومت نے لاک ڈاؤن نافذ کیا جون شروع ہوا حکومت نے لاک ڈاؤن میں ڈھیل دی لیکن وائرس اور بیماری اور بڑھنے لگی موتیں اور زیادہ ہونے لگیں اور کیس اور زیادہ ہونے لگیں اور ابھی بھی ملک کے بہت سارے اسٹیٹ میں مکمل لاک ڈاؤن ہیں اور بہت برے حالات وہ جو شاعر نے کہا ہے الٹی ہو گئی سب تدبیریں کچھ نہ دوہ نے کام کیا آج ہمارا وہی حال ہے یعنی حالات ایسے ہو گئے کہ اب ہمیں اور آپ کو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ اب ہماری عقلیں اور ہماری تدبیر اور ہمارا دماغ کام نہیں کرے گا اب کچھ کر سکتا ہے تو ہمارا رب کر سکتا ہے ہم اس سے فریاد کریں اس کے آگے گڑھڑائیں وہی حالات کو ٹھیک کر سکتا ہے مگر میرے بھائیوں بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ان مشکل حالات میں بھی ہماری قوم موج مستی میں لگی ہوئی مسجدیں یقیناً مسجدوں میں محدود تعداد میں نمازیوں کے آنے کی اجازت ہے مگر رمضان میں جس طریقے سے ہم نے اپنے گھروں میں اپنے بچوں کے ساتھ اپنے گھر والوں کے ساتھ نماز کا احتمام کیا مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہ احتمام اب نہیں ہو رہا ہے ازان کی آواز سن کر کے لوگ گھروں کے باہر بیٹھ کے چبوتروں پر بیٹھ کر کے گپیں لڑا رہے ہیں چاہے پان کر رہے ہیں فضول کاموں میں ہمارا نوجوان پبجی موبائل پر پبجی گیم کھیل رہا ہے فہش اور اریاں تصویریں دیکھ رہا ہے مگر نماز کے لئے ہمارے نوجوانوں کے پاس پر سکتے ہیں کیا ان حالات میں بھی اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو کب پڑھیں گے ان حالات میں بھی اگر ہم اپنے رب کو راضی نہیں کریں گے تو کب کریں گے اب نہیں تو کب نہیں میں نے آپ کے سامنے سورہ نیسا کی آیت نمبر 142 پڑھی تھی اللہ تعالیٰ نے منافقوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا یہ منافقین اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے خود ان کو دھوکے میں ڈال کے رکھا ہے اور جب یہ نماز کے لئے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی مشکل سے سستی کرتے ہوئے اپنے آپ کو یعنی نہ چاہتے ہوئے بادلے نہ خاصتا بڑی مشکل سے یہ نماز کے لئے کھڑے ہوتے ہیں يُرَاؤُنَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا یہ لوگوں کو دکھانے کے لئے نماز بڑھتے ہیں یہ اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں یہ منافقین کا کردار ہے نماز کے لئے بڑی مشکل سے کھڑے ہوتے ہیں دوسری آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی سورے توبہ کی دو آیتیں پڑھی آیت نمبر 86 آیت نمبر 87 86 اور 87 نمبر کی آیت وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَا رَسُولِهِ اے میرے نبی جب آپ کے اوپر قرآن کی کوئی صورت نازل ہوتی ہے اور ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے اوپر ایمان لاؤ اور اللہ کے رسول کے ساتھ میدان جہاد میں نکل جاؤ تو یہ کیا کہتے ہیں اِسْتَعْزَنَا قَوْلُ الطَّوْلِ مِنْهُمْ اے نبی ان میں سے جو لوگ استطاعت رکھتے ہیں جو میدان جنگ میں جا سکتے ہیں جو طاقتور ہیں جو صحت مند ہیں وہ آپ کے پاس آ کر کے معذرت ظاہر کرتے ہیں وَقَادُوا زَرْنَانَكُمْ مَعَلْقَائِدِينَ اور کہتے ہیں کہ اے نبی ہمیں چھوڑ دیجئے ہم مدینہ کے اندر رہیں گے ہم ان لوگوں کے ساتھ رہیں گے جو میدان جنگ میں نہیں جا سکتے رَزُو بِأَنْ يَكُونُوا مَعَلْخَوَالِفْ اے نبی یہ منافقین بوڑی عورتوں کے ساتھ مدینہ کے اندر رہنا چاہتے ہیں جو بوڑی عورت نے جو کمزور عورت نے جو میدان جنگ میں آپ کے ساتھ نہیں جا پا رہی ہیں یہ منافقین یہ اتنے یہ ناکارے لوگ ہیں کہ یہ ان بوڑی عورتوں کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں وَتُبِعَلَى قُلُوبِهِمْ ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دیئے فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ انہیں پتا نہیں کہ اللہ کے دین کے لئے قرمانی دینے کی کتنی بڑی اہمیت ہیں یہ منافقین کا کردار اللہ نے بیان لیا ایک طرف یہ کردار آپ اپنے سامنے رکھیں اب اس کے بعد آپ سورے نور کی آیت نمبر سہیتی سبحائی اللہ فرماتا ہے میرے کچھ ایسے بھی بندے ہوتے ہیں ان کا کاروبار ان کی تجارت ان کا لین دین کبھی ان کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اور نماز سے غافل نہیں کرتا ہے وہ اس قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں جس دن لوگوں کے دل اور لوگوں کی آنکھیں اُلٹ پلٹ جائیں گی جس دن لوگوں کے کلیجے اُلٹ پلٹ جائیں گی کاروبار ان کو نماز سے غافل نہیں کرتا تجارت ان کو نماز سے غافل نہیں کرتا ہمارے کاروبار چالو تھے تو ہمارے پاس ایک بہانہ تھا کہ جناب ہمارے پاس فرصت نہیں ہے آج اللہ نے اپنی حجت تمام کر دی کوئی کام نہیں ہے ہمارے پاس اور پھر بھی ہم نماز نہیں پڑھا رہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم ان منافقوں کی طرح ہو گئے اللہ ہمیں معاف کرے ہم ان منافقوں کی طرح ہو گئے جو مدینہ کے اندر بوڑی عورتوں کے ساتھ رہنا چاہتے تھے میدان جنگ میں اللہ کے نبی اور صحابہ کے ساتھ جانا نہیں چاہتے کہ ہم اتنے گئے گزرے ہو گئے ہم نے ان منافقوں کے کردار کو اپنا لیا میرے بھائیوں یہ نماز جو ہمارے نبی کے آنکھوں کی تھنڈک تھی یہ نماز جس کے بارے میں حضرت حضیفہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کے اوپر جب کوئی پریشانی آتی تھی اللہ کے نبی نماز میں کڑے ہو جاتے یہ نماز جس کے بارے میں اللہ قرآن میں کہتا وَسْتَعِينُ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَا مشکل ٹائم میں صبر اور نماز کو پکڑ لو ہم نماز سے دور ہیں ہم امید کر رہے ہیں کہ یہ وبا ختم ہو جائے حالات ٹھیک ہو جائیں ہم سلکوں پہ چوراہوں پہ گلیوں پہ تفسریں کر رہے ہیں مایوسی کا اظہار کر رہے ہیں مگر جو طریقہ ہمارے رب نے بتایا ہے رب کو رازی کرنے کا رب کو منانے کا اپنے ناراض رب کو رازی کرنے کا وہ طریقہ ہم نہیں اپنا ہے میرے بھائیوں ہمارے تیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری وقت میں مرض الموت میں ام الممینین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ میں کہتی ہے ابن ماجہ کتاب الجنائز کی روایت کہتی ہے اللہ کے نبی نے اپنے مرض الموت میں اپنے آخری ٹائم میں فرمایا اے لوگو نماز کی پابندی کرتے رہنا اور جو تمہارے ماں تحت ہو جو تمہارے غلام ہو جو تمہارے نوکر ہو جو تمہارے انڈر میں کام کرنے والے ہو تم ان کا خیال کرتے رہنا حضرت ام سلمہ کہتی ہے فما زالا یقولوہا اللہ کے نبی یہی بات کہتے کہتے دنیا سے چلے گئے حتی ما یقید بہا لسانہو آپ کی زبان لڑ کھڑانے لگی آپ کی زبان سے الفاظ بھی صحیح طریقے سے ادا نہیں ہو پا رہے کہ آپ نے آخری الفاظ یہی ادا فرمائے یہ ہمارے نبی کی نظر میں نماز کی حدیت اور آگے بڑی یہ ہمارے اسلاف کا کیا حال تھا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فجر کی نماز میں آتے ہیں صفے سیدھی کرتے ہیں مسلح پر کھڑے ہوتے ہیں پہلی صف میں ابو لولو تھی روز نان کا وہ پارسی غلام حضرت مغیرہ بن شعبہ کا جو اپنے دل میں عمر فاروق کو قتل کرنے کی نیت لے کر کے آیا ہے آگے بڑا خنجر سے حملہ کیا حضرت عمر فاروق کے پیٹ پر عمر فاروق مسلح پر گرے مگر فورا ہاتھ پکڑ کے عبد الرحمان ابن عوف کو آگے کیا اس وقت روح زمین پر سب سے افضل انسان عمر فاروق تھے ظاہر ہے کہ اللہ کے نبی کے بعد اس امت میں سب سے افضل مقام حضرت عبو بکر کا ہے اور حضرت عبو بکر دنیا سے جا چکے اور اس وقت روح زمین پر سب سے افضل اگر کوئی انسان تھے عمر فاروق تھے سب سے افضل انسان زمین پر ترپ رہے ہیں مگر نماز نہیں رکی عبد الرحمان ابن عوف نے نماز پڑھائی ہے اور سلام پھیرنے کے بعد تب جا کر کہ امیر المومن ان کو اٹھا کر ان کے گھر لکھے جائے یہ نماز تھی ہمارے اسلاف کے یہاں یہ نماز تھی صحابہ کے یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرض الموت میں اما عائشہ فرماتی یہ بے ہوش ہو جاتے آپ کو چکر آ جاتا گشی آ جاتی اور ہوش میں آتے تو پہلا سوال کرتے اصل الناس لوگوں نے نماز پڑھی پہلا سوال نبی کھوچتے تھے لوگوں نے نماز پڑھی حضرت ربیعہ ابن خسین بڑے مشہور تابعی ہے بہت مشہور جنیل قدر تابعی ہے ان کا ایک کندہ بیکار ہو چکا تھا ایک موڑا ان کا اتر چکا تھا دو لوگوں کے سہارے گھسک گھسک کے مسجد کی طرف جا رہے تھے ان کے ساتھیوں نے دیکھا کہا کہ اے ابو یزید اے ربیعہ ابن خسین آپ کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دریئے رکھ سکت دیئے آپ اپنے گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں آپ کو مسجد میں جانا آپ کے لئے کم پل سری نہیں ہے حضرت ربیعہ ابن خسین کہتے کہ ہاں مجھے بھی مسئلہ معلوم ہے لیکن میں نے حیال الفلا کی آواز سنئے اور حیال الفلا کی آواز سننے کہ باپ جو آپ نے بھی اس آواز کو سنے فَلْ يُجِبْوْ اسے چاہیے کہ مسجد میں جا کر کے جماعت سے نماز ادا کرے وَلَوْ زَحْفًا وَلَوْ حَبْوًا اگر سرین کے بل گھسٹ گھسٹ کر کے بھی جانا پڑے تبھی وہ مسجد میں جا کر کے نماز ادا کرے یہ تابعین کا حال تھا یہ ہمارے اصلاف کہا حضرت سید ابن مسید بڑے مشہور تابعین ہیں سید التابعین ان کو کہا جاتا ہے کہتے ہیں مَا نُودِيَ لِسَّلَاةِ مُنزْوَرْبَئِنَ سَنَةً إِلَّا وَسَعِيدٌ فِي الْمَسْجِد چالیس سال سے ایسا کبھی نہیں ہوا کہ مسجد میں آزان ہو رہی ہو اور سید ابن مسید مسجد میں نہ بیٹھا ہو آزان کے پہلے سید ابن مسید مسجد میں بیٹھا رہی ہوتا ہے یہ سید ابن مسید اپنا حال بتا رہے ہیں کہ چالیس سال سے یہ میرا معمول ہے حضرت عامر بن عبداللہ تمیمی یہ بھی بہت مشہور تابعین ہیں یہ بیچارے آپ نے آخری وقت میں مرض الموت میں لیٹے ہوئے ہیں مغرب کی ازان کی آواز آئی اپنے لڑکوں سے کہنے لگے مجھے مسجد میں لے کر جائیں لڑکوں نے کہا انہوں نے کہا علیل اببہ جانا بیمار ہیں کہاں جائیں گے آپ نماز پڑھنی ہے لیٹے لیٹے پڑھ لیجی کہاں نہیں عجیب و دعی اللہ اللہ کی طرف بلانے والا آواز دے گا میں گھر میں بیٹھا رہوں نہیں مجھے مسجد میں جانا ہے ٹیک ٹیکہ کر کے لوگوں کا سہارہ لے کر کے مسجد میں پہنچے امام کے ساتھ نماز میں شامل ہوئے مغرب کی نماز ہے امام صاحب نے پہلی رکاعت پڑھائی دوسری رکاعت کے لئے امام صاحب کھڑے ہوئے عابر بن عبداللہ سجدے سے اٹھ نہیں پائے انتقال ہو گیا ان کی روح پرواز کر گئی سجدے میں اللہ کو پیارے ہو یہ ہمارے اسلاف کا حال تھا اور ہمارا حال کیا ہے ہمارے پاس وقت ہے ٹائم ہے کوئی کام نہیں بیکار ہیں اور ہم نماز نہیں پڑھ لے ہمارے گھروں کے لوگ نماز نہیں پڑھ لے اور ہمیں کوئی فکر نہیں ہم بیٹھ کر کے تفسریں کر رہے ہیں ہم بیٹھ کر کے کمنٹ کر رہے ہیں گلیوں اور چوراؤں میں بیٹھ کر کے فضل کی باتیں کر رہے ہیں یاد رکھو میرے بھائی نمازوں کو برباد کرنے والے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے سورہ مریم کی سورہ مریم کی وایت آپ دیکھیں جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کا ذکر کرنے کے بعد حضرت عیسیٰ کا ذکر کیا حضرت زکریہ کا ذکر کیا حضرت یحیہ کا ذکر کیا حضرت ابراہیم کا ذکر کیا حضرت عدرس کا ذکر کیا حضرت موسیٰ کا ذکر کیا اپنے بڑے جلیل القضر پیغمبروں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا ہمارے ان پیغمبروں کے بعد ہمارے ان رسولوں کے بعد کچھ نائل لوگ آئے کچھ نالائق لوگ آئے اور وہ نے نمازوں کو برباد کیا اور اپنی خواہشات کے پیچھے لگ گئے اپنی شہوتوں کے پیچھے لگ گئے فَصَوْفَيَلْقَوْنَ غَيَّا کی انقریب جہنم کی ایک خطرناک وادی میں ڈالے جائیں اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اللہ ہم سب کو نماز کا پابند بنائے اللہ ہمارے گھر کے تمام افراد کو نماز کی پابندے کی توفیق عطا فرمائے اللہ ہم سے ناراض ہے اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور اپنی نظر کرم ہم پر کر دے اپنی رحمتوں کا نزول ہم پر کر دے اے اللہ ہمارے ہماری بند مزدوں کو کھول دے اے اللہ ہمارے بند دکانوں کو کھول دے اے اللہ ہمارے بند کارمار اور ہماری بند تجارتوں کو کھول دے رب العالمین ہم کمزوروں کو ہم کمزوروں پر اتنا گوجھ نہ ڈال جو ہماری وسط اور طاقت کے باہر ہے رب العالمین ہم تجھ سے دور ہیں تو ہمیں اپنے اپنے سے قریب ہونے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہم گناہوں میں لطپت ہیں ہمیں تو معاف فرما دے اور ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق جن کے گھروں میں آگ نہیں جلجی جن کے گھروں میں چھولے نہیں جل رہے جن کے بچے گھوکے ہیں اے اللہ تو ان کا حامی ناثر ہو جا اے اللہ دست غیب سے ان کی مدد فرما اے اللہ جو ہمیں سے دنیا سے جا چکے ہیں تو ان کی مغفرت فرما اے اللہ ہم سب کو ایمان پر ہمارا خاتمہ نصیب فرما آمین وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمين الحمدللہ کفا وسلام علی عباده اللذین استفا عما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته يسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا سلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم سلی علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم عز الاسلام والمسلمین وعذل الشرک والمشرحین ودمیر آداء الدین ان اللہ یامر بالدل والحسان وعیتائز القرب وینہا عن الفہشاء والمنکر والبغی یئذكم لعلكم تذکرون